دوسرے جانب آڈیو لیکس کیس میں ایف آئی اے کی اعتراض کی متفرق درخواست مسرط کر دی گئی ہے بیچ پر اعتراض کی متفرق درخواست پانچ ہزار جرمانی کے ساتھ خارج کی گئی ہے عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کا اندیا بھی دیا ہے مزید جنرلت محمد علی جیسے ال جی اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں آڈیو لیکس کی اسلامباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم سماعت ہوئی ہے آڈیو لیکس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے ایف آئی اے اور پیمرا کے درخواستے پانچ پانچ لاکھ روپے جربانہ لگا کر خارج کرتی ہیں اور انتیاد یہ ہے کہ تمام اداروں کے ایتھارٹیز کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے آج جب اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ہی نے عدالت کی سماعت شروعی تو اس کے اوپر ایٹریجر سنوروں کے مطلب پر ایک درخواست کیس کے مضبطے سے دائیت ہی ہے اس کے اوپر ایٹریجر سنوروں نے یہ بتایا کہ جوائنٹ ڈریکٹر مینٹ ایڈیجر سنوروں نے مطلب دوری دی تھی اس کے اوپر جسلامباد سنوروں نے کہنا تھا کہ ان کا کوئی نام ہوگا والدین نے کوئی نام ایسا ہوگا ایٹریجر سنوروں نے کہا کہ ان کا نام ساری چنیز ہے آپ نے ایک سر پاس دائیٹ کی اپنا یہ کیس نہ سنوں جسلامباد سنوروں کا پیمرا سنوروں نے یہ کہا آپ اسی فیسلی کی بنافر اپنے طرح دے سکتے ہیں جسلامباد سنوروں نے پیمرا کے نصیر کو دائیٹ کی سبادہ سنوروں نے پیمرا کی درخواستی پانچ لاؤن سے سمارہ نگا کر دی دورانے سمارہ سنوروں نے جسلامباد سنوروں نے گابی بردی کا بھی اتھار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پریشن میں ایجنسی سے کتار کے حوالے سے بات کی دی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ایجیکٹیف جسل کو بلیک میل کرے تو کیا جسلس کا مفادت کا ٹبرا ہو جائے گا بہت شکریہ آلیج اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے